دیش میں امرجنسی کو لگے ہوئے پچاس سال بھی چکے پچیس جون انیس سو پچتر پر امرجنسی لگائے گئی تھی جس کے ورود میں الگ لگ جگہوں پر آج بی جے پی نیتاؤں نے کارے کرتاؤں نے اسے کالے دیوش کے روپ میں منایا اسی کلی میں سرسا میں بھی سواست منتری ڈاکٹر کمل گپتہ کارے کرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کرتے نظر آئے اور امرجنسی کی دن کو کالے دیوش کے روپ میں منایا کیابنٹ منتری کمل گپتہ نے کہا کہ پچیس جون کو دیش کی آزادی کے بعد کئی کالا دوست تھا اور یہ اتنے گہرے رنگ کا تھا کہ اس پر اور کوئی دھبا لگے تو نظر نہ آئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دن سمیدھان کا اپمان ہوا نیائے پالی کا اپناون ہوا اور دیش کا اپمان ہوا دیکھیں اس میں بڑے یہ دربھاگے کی بات ہے کہ دیش کی آزادی کے بعد اور ہریانہ جیسے لوگ تنتر دیش میں پچیس جون انیس سو پیچتر کو اس دیش کا جو دیوش تھا وہ اتنا کالا تھا اتنے گہرے رنگ کا تھا کہ اس پر اور کوئی دھبا لگے تو وہ نظر نہیں آئی اس دن سمیدھان کا اپمان ہوا نیائے پالی کا کا اپمان ہوا دیش کا اپمان اور جب دیش 1947 میں بھی آزاد ہوا تو بھی ان حکمرانوں نے جنہوں نے یہ آزادی کی جو لوگ تنتر کی حتیہ کر کے پچیس جون کو امرجنسی لگائی شریمتی اندرہ گاندھی چناو خار گئی تھی اور وہ اس کو مینج نہیں کر پائی اس لیے انہوں نے امرجنسی لگا دی اور امرجنسی میں ہمارے اتنے لوگ جو سنگکے دیں ان پر اتنے اتیار ہوئے کہ اتنے آزادی سے پہلے انگریجوں نے بھی اتنے اتیار نہیں کیا